السلام علیکم فرنس ویلکم ٹو سونا پیجن کلاب امیز کرتا ہوں سب پر اٹک ٹاک ہے خرید سے ہوں گے لے جی آج آپ کو ایک بڑی نیاب چیز کا شوق کروانے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے ہاتھ میں ایک ٹیڈی کبوتر ہے بلکہ آپ کو جوڑے دکھاتا ہوں پورا میں مادی جیتر کہی ہے اس کی ٹھیک ہے جی پورا پیر دکھاتا ہوں یہ جس پہنے سے مجھے جوڑا ہے نا اس بھائی نے یہ بھائی نے یہ بھائی نے میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گ کہ عمر بھائی نے بڑے پیار والے انہوں نے یہ اپنی فیکٹری کی چھت سے کبوتر پکڑا تھا اس کبوتر کی دن میں جی دو موریں لگی ہوئی تھی اور تیسری مور جو ہے نا اس کبوتر کے شولڈر پر لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے ٹوٹل تین موریں لگی ہوئی تھی جیسے مجھے بھائی نے بتایا ہے تو بڑا ایک خوبصورت پیر ہے میں نے کہا چلے سب دوستوں کے ساتھ میں اس کو ایک دفعہ شیئر کرتا ہوں اس کی ماتھی بھی اس کے ساتھ ہی کدھر چلن گئی جا ہے لے جی اس کی ماتھی اتنے سارے کبوتر ہے ماشاءاللہ یہ بیٹھی ہوئی ہے لے جی یہ ماتھی بیٹھی ہے لے جی اس پیر کو میں دن شانی لگائی ہے جیس کی دھوم میں تو میں نے کہا پاہ کبوتر جو ہے نا مکس ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے دھوم کا ایک پر جو ہے اس کا تھوڑا سا کٹا ہوا تھا کبوتر کا بھی اور ماتھی کا بھی بہرحال یہ بہت ہی وی آئی پی جوڑا ہے میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں تو لو جی جو بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل پر نیو ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے آپ سب نے چیک کریں یہ لگا لگا ہے پیر آیا ہے میرے پاس تو یہ کبوتر ہے جی ٹیڈی کبوتروں میں سے بنا ہوا چودری صاحب والے کبوتروں میں سے ٹیڈی ماشاءاللہ بڑے ہی بہترین قسم کا ماشاءاللہ قدہ بڑے کبوتر ہے اس کا ماشاءاللہ صحیح جی ٹیہی کبوتر ہے کیسے اس کے ساتھ بھائی نے یہ مادی اٹجسٹ کی ہوئی ہے تو اس پیر کا میں آج آپ کو شکر ہونے لگا کیونکہ یہ کبوتر کو میں نے محسوس کیا کہ تھوڑی سی سردی لگ گیا کیونکہ میں نے اس پیر کو باہر بڑ جو باہر باہر کیا ہے آج کل آپ کو پتہ ہے رات کو سموک بگرہ کافی ہو جاتی ہے تو پرندے جو ہے سردی محسوس کرتے ہیں تو اس کو میر بھی تھوڑی سی سردی لگ گیا ابھی اس کو تھوڑا سا برانہ گھر دیں گے انشاءاللہ یہ بہترین ہو جائے گا تو پہلے آپ کو میل کا شوک کرواتا ہوں چوڑا تو آپ سب دوستوں نے دیکھ لیا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کس کیٹیگری کا یہ کبوتر ہے میرے ہاتھ میں پکڑا ہوئے اس کبوتر کو اچھا خاصا لمبا کبوتر ہے ماشاءاللہ آگے سے چوڑا ہے پیچھے سے بوتل کی طرح بند ہے جیسا ایک پہترین اچھا کبوتر ہوتا ہے اس طرح کماشنا بوڈی سیکونس کی بڑی پہترین ہے بہت اچھا بوڈی سٹکچر ہے اس کا اور پھلکل لائٹ ویٹ ہے کہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوئے کہ پتہ چل رہا ہے کہ بلکل ہی لائٹ ویٹ کبوتر ہے اچھا اس کو میرے ہاتھ میں پکڑا ہے نا تو مجھے اپنا بان کا بچہ یاد آگیا جو پچھلے دنوں میرا ایک بان کا بچہ گئے نا رات رہا کے اس کا ماما بھی جو ہے نیچے میرے پاس پیر لگا ہوئے آگے مزید اس کے بھی بچے نکل آئیں گے اندر پہ بیٹھا ہوگا وہ پیر میرا تو اس کبوتر کو پکڑنے کے بعد مجھے اپنا بان کا بچہ یاد آگیا کیونکہ اس کا وجود اس کا کلر سب کچھ ایسا ہی تھا ماشاءاللہ لیکن اکثر جو ہے پروسپری کبوتروں کے کلر بھی کلسیر ہے تو دنبہ اس طرح کے بن جاتے ہیں ہلکہ لکھوں پر چھٹے آ جاتے ہیں تو اسی طرح یہ تیڈی بھی ہے کلسیرہ کلسیرہ کلدنبہ تیڈی کبوتر ہے بڑے بہترین چلے طریفے تو اس کی ہوتی رہیں گی کیونکہ ہاتھ میں پکڑنے سے چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے اس سارے کبوتروں کو ادھر کرتے ہیں تاکہ بھائی شوک کر سنگے جس بھائی نے بھی جون سے کبوتر کا شوک کرنا ہو ٹھیک ہے ویڈیو کے اندر آپ سکرین شوٹ لے کے ورساپ پر بتایا کریں کہ سونا بھائی وہ فلاں کبوتر کا ہم نے شوک کرنا ہے تو پھر میں انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر ویڈیو بنایا کروں گا ٹھیک ہے یہ چیک کریں جی سب سے پہلے اس کا کلر دیکھیں یہ ہے جی تین موروں والا کبوتر جس کو تین مورے لگی ہوئی تھی اچھا آپ کچھ بھائی پتا کے کہیں گے سونا بھائی ہمیں جھوڑ رہے ہیں یہ بات پتا کیا ہے یہ جس بھائی سے آیا ہے ان کی باشا تھا بہت بڑی فیکٹری ہے ان کی فیکٹری کے اوپر یہ کبوتر رات کو رکا تھا کسی کا رات تھیرا تھا مورے لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے تین مورے لگی ہوئی تھی اس کو تو وہ بھائی نے وہاں سے بگڑا تھا یہ کبوتر اور اس کو کہہ رہے تھے سونا بھائی اس عمر بھائی ہے جن سے میں نے یہ لیا تھا اور بڑے اچھے بھائی ہیں انہوں نے کہا تھا سونا بھائی یہ کبوتر اسٹرم بلکل ختم ہوا کبوتر تھا ٹھیک ہے سمین اللہ بھائی نے اس کو دوسری زندگی دی گیا یعنی کہ اس کی بس ہوئی پڑی تھی اس کبوتر کی تو یار تین مورے نہ کبوتر اہمی نہیں کھا جاتا کوئی نہ کوئی اس میں بات ہوتی ہے ہر کبوتر مور بھی نہیں کھاتا ٹھیک ہے تو اس کو تین مورے لگی ہیں ظاہری بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی خاص قوالیٹی ہوگی تو اس کو تین مورے لگی ہیں تو ٹھیک ہے اس میں بھائی چینل پر نیو ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجے گا ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے اور جو بھائی مجھے فیس بک پیج میں دیکھتے ہیں میرے پیج کو لازمی فالو کر لیں سولار پیچن کلپ لاؤر یہ میرا نیو پیج ہے اس کو فالو کر لیں آپ کو شوک کرواتے ہیں ماشاءاللہ شوک کریں سب بھائی انشاءاللہ شوک کرنے کا مزہ ہے گا واقعی خوبصورت چیز ہے چیک کریں خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی میاری چیز ہے میں آپ کو زوم کر کے اس کی آنکھا شوک کرواتے ہیں چیک کیجئے گا آنکھا شوک کریں سردی محسوس کر گیا یہ کبوتر اب اس کو تھوڑا سا پرانا گھوڑ دیں گے انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا یہ کبوتر ہے سر دیکھیں اس کا کیسا چپٹا ہے اور یہ آنکھ دیکھیں کیسے آنکھ بند کرتا ہے آنکھ نہیں دکھانے دے رہا یہ دیکھیں یا میں چھوڑوں گا پھر آنکھ کھول لے گا لیکن جب میں اس کو پکڑوں گا تو آنکھ بند کرنے لگ جاتا ہے یہ بھی ایک سیانے کبوتر کی نشانی ہوتی ہے چیک کریں مہرہ دیکھیں باقی آپ ماشاءاللہ چونچ دیکھیں کیسی چونچ کا خوبصورت ترین چونچ ہے اس کی ماشاءاللہ ٹھیک ہے تھوڑی سی سردی محسوس کر رہا ہے ابھی اس کو تھوڑا بہترین کر دیں گے بہترین کر کے اس کو تھوڑا سا گھڑ دیں گے گھڑ پہ جائیں سردی کے اندر گھڑ بڑا بہترین ہے ٹھیک ہے اپنے کیج کے اندر تھوڑا سا گھڑ لائے رکھیں جس پرندے کو لگے میں ایک دوستوں کو بتا دوں جس پرندے کو آپ کو لگے گی یہ تھوڑا سا پھول کے بیٹھا ہوئے سردی محسوس کر رہا ہے پر پھلائے ہوئے ہیں تو جب اب اس کو پکڑ دیا اس کی پوٹ کھالی ہوتی ہے سردی کی وجہ سے اس کو اندر سے فیور ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کھا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس ریزن میں آپ ایک چھوٹی سی چنے کے دانے بنا پر گولی بنا کر اندر ایک تھوڑی سی کالی مرچ مکس کر کے سابت کالی مرچ لے لیں اس کو دانتوں کا نیچے تھوڑا سا ایسے سوفٹ کر کے اس کو گھڑی کیندل مکس کر کے گولی بنا کر کھوٹر کے موں میں دے دیں انشاءاللہ صبح تک آپ کھوٹر بہترین ہو جائے یہ بڑا ہی اچھا وار مول ہے انشاءاللہ میں کس دن کروں گا تو آپ سب دوستوں کے ساتھ میں شیئر بھی کروں گا اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو کچھ بھی ایسے کر لیں پرانا گھڑ لے کے اتنا سا لے لیں اور تھوڑی سی کالی مرچ لے لیں اس کو سابت مطلب کے دس سابت کالی مرچیں لے لیں کیونکہ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ پھیلنا ہوگا ہے ہر دوسرے بھائی کہ ایک مسئلہ ہے کہ سونا بھائی کبھوٹر بھول کے بیٹھے ہوں میں یا اس سے اچھا ٹوٹا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے افسر میں یہ پیلاتوں نے فلیجل سیرف دینا شروع کر دیتے ہیں وہ آپ نے بالکل نہیں دینا کیونکہ جب کبھوٹر کو سردی لگی ہوتی ہے اس صورت میں فلیجل سیرف فیلکل نہیں دیتے ٹھیک ہے اس کا کوئی اور مسئلہ مسئلہ میں فلیجل سیرف جو ہے نا استعمال ہوتا ہے تو اگر آپ فلیجل سیرف دیں گے یا پینڈرول سیرف مکس کر کے دیں گے اس صورت میں کہ کبھوٹر پھول کے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو بعد میں آپ کا کبھوٹر جو ہے نا سبت بیٹھے مارنے لگ جائے گا یہ ایک میری اپنی رائے ہے میرا کسی کے ساتھ اس چیز پر کوئی اقلاف نہیں ہے ہاں جو بھائی جو کرنا چاہے ہیں بہتر سمجھتے ہیں باقی میں نے جو بتانا تھا آپ نے دوستوں کو بتایا میں اس کا شوق کرواتا ہوں آپ سب کو دیکھے جا ماشاءاللہ میرا تو ایک ہی ٹوٹک ہے جی جب بھی کبھوٹر کو سردی محسوس ہوتی ہے نا تب آپ جو ہے نا ان کو تھوڑا سا جو ہے نا پرانا گھوڑ اور اس کے اندر کاز ثابت کالی مرچ مکس کر کے نا تو آپ دے دیں تو انشاءاللہ آپ کے کبھوٹر نہ بہترین ہو جائے گا پوٹ بھی چل پڑے گی اس کو بھوک بھی لگے گی لیکن اس کے بعد آپ نے پانی نہیں بھی لانا ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ اس نے آنکھ کھولی آنکھا شوق کریں سب بھائی اس کبھوٹر کو جی تین مورے لگی تھی جب یہ اس بھائی نے پکڑا تھا ہم آپ کو اس کا پر کندہ دکھاؤں یہ پرو کی چلائی بھی دیکھیں یہ مجھے پرسنلی طور پہ کبھوٹر بڑے پسند آیا تھا یہ دیکھ رہے ہیں ٹیل دیکھیں کیسا بیلنس کبھوٹر ہے ما شاءاللہ اس کو جی وہ دیتے ہیں ابھی اس کو سردی لگ گئی ہے اس کو گڑ شور دیتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں زور ما شاءاللہ جان اس میں پوری ہے یہ دیکھیں ہاتھ سے پسل رہا ہے اچھا نرمہ ملائم ہے ریشم کی طرح سردی لگنے کے باب جود بھی یہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے بہت نیاب چیز ہے یار وزن بلکل بھی نہیں ہے میں نے ہاتھ میں پکڑا ہے تو بلکل بھی اس کا جو وزن ہے نہ ہونے کے برابر ہے چیک کریں زرہ پرو کی چلائی دیکھیں یہ دیکھیں ما شاءاللہ اس کے پنجے بھی دکھا دوں میں اس کو جی میں یہاں پہ کیج میں شفٹ کرنے لگا تھا میں نے کہا چلے شفٹ کرنے سے پہلے نہ کیوں نہ دوستوں کے ساتھ ایک دفعہ اس کی ویڈیو بنا کر شیئر کیا جائے چیک کریں پنجے جی ہڈی کی بات کریں تو ہڈی بھی بہت زبردست ہے جی چار انگلیوں والی ایسے یہ نمکشتی نمہ ہڈی ہے یہ اندر کی طرف جا رہی ہے اور جوڑ تانگا اور اب اس کو چھوڑتے ہیں یہ بیٹھ گیا جی جا کے ما شاءاللہ ٹھیک ہے جی یہ وہ کبوتر ہے جس کا آپ کو شکروایا گیا ہے تین مہنے اس کو لگی ہوئی تھی جب بھائی نے اس کو پکڑا تھا باقی یہ دیکھیں برا منا رہا ہے سردی محسوس کر رہا ہے اب اس کا کوئی حل نکالتوں میں چیک کریں چھیک ہے جی یہ اپنا کیش ہے جائے بریڈنگ گئے رہے یہاں پہ ہو رہی ہے الحمدللہ سے بریڈنگ چل رہی ہے تو جو بھئی چینل پر نیو ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اس کو میں اوپر شیفٹ کرنے لگا تھا تو میں نے کہا کہ انہیں ایک دفعہ سب بھائیوں کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا کر شیئر کر دوں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اجازت دیں بتانا ضرور آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کو دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ آپ کیس